بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ازر اقبال سے دھڑے میں ریل سٹیٹ اور پرابٹیز کے حالے سے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں گر آپ ریل سٹیٹ اور پرابٹیز میں دلچسپی رکھتے تو میری اس ویڈیو کے ساتھ رہے جی تو محضر ناظرین آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دو باتوں پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے ریل سٹیٹ پرابٹیز کا اگلے آنے والے دو تین سالوں میں اس کا فیوچر کیا ہے اور ہر کسٹمر ہر بندہ گورڈ کی طرف ہی جا رہا ہے تو دوزار تیس تک کیا گورڈ سونا وغیرہ جو ہے وہ چھین لاکھ روپے تولہ ہو جائے گا یہ دو باتوں کے اوپر آج میں اپنے حساب سے بات کروں گا اپنا تجزیہائے کا پیش کروں گا آپ چاہیں تو میری باتوں کو رد کر دیں چاہیں تو آپ میری باتوں کو فالو کر دیں میں ہمیشہ اپنے تجربات مشاہدات میں جو باتیں آتی رہتی ہیں اور دلیل اور ثبوت کے ساتھ کوشش کرتا ہوں بات کو ثابت کرنے کے یہ نہیں کہ سنے سنائی بات اور ہی درسہ سنی آپ کو سنا دی آپ نے سنی آگے سنا دی یہ بات میں ہمیشہ نہیں کرتا ہمیشہ کوئی بات جو آثنٹک بات ہتی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہو ہاں یہ ایک اندازہ لگانا ہوتا ہے ایک آئیڈیا ہی ہوتا ہے غائب کے علمے تو میرے پاس بھی نہیں ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے اپنے حساب سے جو کرتا ہے وہ بعض دات غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے لیکن امید ہے کہ یہ بات آپ کو صحیح ثابت انشاءاللہ اللہ ہوگی کہے تو کچھ نہیں سکتے لیکن آپ کی سمجھ میں آئے گی آپ ویڈیو کپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو بات کی سمجھ آئے گی آپ اگر سکپ کر کے دیکھیں گے تو بس ایک آدھی بات کو آپ نہ آگے کا پتہ ہوگا نہ پیچھے کا پتہ ہوگا بات درمیان میں ہی رہ جاتی کو پھر کوئی فیصلہ ہو نہیں پاتا پھر آپ نے اپنے حساب سے اندازہ ہی لگانے ہوتے اور سنی سنی بات پہ ہی اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتا ہوں ہر بندہ یہی بات جی پر آپ کی تو ختم ہوگی کوئی کسٹمر ہے ہی نہیں ہے پر آپ کی تو سستی ہوگی کوئی لیتا ہی نہیں ہے یہ میرے ساتھ بھی کتنی باتیں یہ مجھے بھی فیس کرنی پڑتی ہیں آپ پور سیز دوست بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں یہاں سے بھی شہر سے بھی اکثر کلائنٹ ان کو جواب دیتے رہتے ہیں اور کچھ ملاقات کے لیے بھی کچھ دوست آتے رہتے ہیں تو اپنے حساب سے جو بات ہوتی ہے ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اور ان کی کنفیوزن جو ہوتی ہے وہ اکثر دور ہو جاتی ہے جب مجھ سے وہ ملتے ہیں یا میری بات پوری مکمل کپلیٹ سنتے ہیں جلدی سے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کچھ دوست اتفاہ بھی جاتے ہیں کہ پانچ سات منٹ نکال لیں گے تھے انشاءاللہ ان کے خیر کھائی کی بات ہی ہوگی اور ان کو کافی ساری سمجھ بھی آ جائے گی دیکھیں بھئی بات سمجھنے کی ہوتی ہے مجھے تو جو بتایا گیا یا میرے تجربے میں جو بات آئی ہے آپ بھی اس نکتے پہ آسان سا فارمولہ آپ اس نکتے پہ غور کریں جب ہر کسٹور ہر بندہ پرابٹی بیچ رہا ہو تو سمجھدار جو ہوتا ہے وہ اس وقت خرید رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر بندہ پرابٹی بیچ رہا ہوتا ہے خریدار کم ہوتا ہے تو وہ اس کو پرابٹی کم دام میں ملتی ہے اس کو فیدہ ہوتا ہے اس وقت وہ پرابٹی خرید دے گا تو آنے والے وقت میں فیوچر میں اس کو فیدہ ہوگا جب ہر بندہ خرید رہا ہو تو آپ اس وقت پرابٹی کو بیچے کیونکہ خریدار زیادہ ہوگا آپ پرابٹی بیچنے والے کم ہوں گے یا تھوڑی چیزیں سیل ہونے والی ہوں گی تو آپ کو پرابٹی ریل سٹیٹ اچھے دام میں فروخت ہوگی آپ اس وقت اپنی انکم حصول کریں اور نیکسٹ ٹارگٹ کی طرف پڑھیں ایک اور میں اپنے ساب سے چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں آپ کو پرابٹی میں سب سے جو بڑا میری نظر میں فارمولہ ہے نا آپ اچھی لوکیشن والی پرابٹی خرید دیں اور آپ سبر کریں ہولڈ پر لگائیں اس پرابٹی میں جو بندہ سبر کر سکتا ہے نا پرابٹی ریل سٹیٹ کے کاروبار میں وہی پیسہ کماتا ہے وہی اسی کے چوکے چھکے لگتے ہیں کیونکہ اس نے سبر کرنا ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے پیک ٹیم آ جاتا ہے جب وہ آونے پانے والی پرابٹی ہی لکھوں کروڑوں میں چلی جاتی تو اس وقت وہ اس کو بائے کرتا ہے اور سیل کرتا ہے سوری تو اپنی اچھی کاسی انکم حصول کر کے نیکس ٹارگٹ کے طرح بھی بڑھتا ہے ہر بندے نے اپنے صاحب سے ہی بات کرنی ہوتی ہے اپنے تجربات اور مشہدات کے صاحب سے پرابٹی یا ریل سٹیٹ میں تھراؤ آتا رہتا ہے یہ کاروبار بھی ایسا رہتا ہے یہ قدم ایس طرح اٹھتا ہے تو پھر یہ قدم ڈاؤن ہوتا 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 کچھ جو کچھ پرانے بندے ہیں جو اس ریل سٹیٹ سے وبستہ ہیں جنہوں نے یہ تجربات کی ہوئے ہیں اب بھی تو بار بار بندے پوچھتے رہتے ہیں مارکیٹ کیسے جا رہی ہے مارکیٹ کیسے جا رہی ہے کہ پیار پائیں سال چھے سال بعد یک قدم پھر جم کرتی ہے تو اچھا کسا جم کر جاتی ہے تو چوپے چھکے اسی وقت سے لگتے ہیں جن کے پھر یہ چوپے چھکے لگے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو دونتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا بہت زیادہ ان کو بھاری مقدار میں انکم وصول ہوتی ہے ان کے اندازے کے مطابق جو انہوں نے اندازہ لگا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کی پھر کھلانگ لگتی ہے تو پھر وہ پرابٹی ریل سٹیٹ کے ہی بات کسٹمئر ہیں جو ککھ پتی سے لکھ پتی ہوئے ہیں لکھ پتی سے کروڑ پتی ہوئے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ کاروبار یہ ایسا یہ پرابٹی یہ اس میں اگر جتنا ڈاؤن فال آتا ہے نا تو اسی طرح اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے پھر اب بھی یہ ریل سٹیٹ آر پرابٹی جاتی ہے بہت زیادہ چھلانگ پھر لگا جاتی ہے بعد یہ کہ ہمیشہ پوزیٹیو ہی سوچ رکھنی چاہیے اور پوزیٹیو ہی بات کرنی چاہیے نیگٹیو ہی نیگٹیو میں بھی باتیں کر سکتا ہوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے کوئی فیدہ نہیں ہوتا وہ جو بات سچ کی اپنی کشبو ہوتی ہے جوٹ کی اپنی کشبو ہوتی ہے ہر بندہ اس کی سمیل لے لیتا ہے کہ سچی بات کونسی ہے جوٹی بات کونسی ہے پچھلے دنوں جو کراچی میں ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو بزنس مینس سے ملکاتے کی ہیں تو کچھ باتیں جو ہمارے سامنے آئیں ہیں آپ نے بھی سنی ہوگی آرمی چیف صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے والے سے مصبت اثرات آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو تین سالوں میں آئیں گے ایک تو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو سود کی شرح ہے وہ بہت کم کر دی ہے اور مزید آنے والے وقت میں اعلانات کر رہے ہیں تو مزید ہم یہ شرح سود کم نیچے دس گیارہ فیصد تک لے آئیں گے تو بہت سارے انویسٹر کے دوستوں کو تو میں بھی جانتا ہوں ایک کسٹ باتہ میں اس کا نام نہیں لوں گا اس نے کچھ بیس بائیس کروڑ کی ریال سٹیٹ پروپٹیز میں انویسمنٹ کی ہوئی تھی لیکن جب یہ معاملات کو ٹیکسز وغیرہ کیا ہے تو اس نے ساری ہیستہ ہیستہ ساری چیزیں سیل کیا اور اس نے سارا پیسہ بینکوں میں رکھ دیا کیونکہ بینکوں میں بہت زیادہ شرح سود کے اوپر بھی اچھی خاصی ان کو یعنی کہ سود کی ماد میں وہ بینک انکم دے رہا تھا تو بہت سارا پیسہ جب وہ بینکوں میں رکھتے ہیں کرنا کترنا ہوتا کچھ نہیں ہے تو ان کو گھر بیٹھے بٹھائے اچھی خاصی انکم ہو رہی تھی تو اب یہ شرح سود کم ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں سے پیسہ نکال رہے ہیں اور ایسا ایسا انہوں نے جائرے ریال سٹیٹ کے علاوہ باقی بزنس بھی جو ہیں ان میں بھی آئیں گے ایسے کسٹمر بھی میں نے دیکھتے جو فیکٹریان زمینے اور کافی سارے اور کاروبار وہ کلوز کر کے بینکوں میں ہی پیسہ انہوں نے رکھ کے اپنی انکم بینک سے شرح سود کی ماد میں لینے شروع کر دی تھی تو یہ میٹنگ جو آئی ہے اس کے مصبت اثرات آئیں گے اگر شرح سود مزید تاب ہوتی ہے تو لوگ وہاں سے پیسہ پہلے بھی نکال رہے ہیں اور مزید نکال لیں گے وہ ریل سٹیٹ اور پرابٹیز کی طرح اس کی طرح پیائیں گے کیونکہ ہر بندہ یہ سب سے زیادہ جو اس میں بینیویٹ لوگوں کو نظر آتا ہے تو یہ پرابٹیز کو بندہ خریدتا ہے اس میں چوری ہونے کا کچھا نہیں ہوتا تو وقت گزرنے کے ساتھ جو صبر کرتا ہے تو اس کے چوکچکے بھی لگتے ہیں بڑی اچھی کاسی انکم بھی وہ وصول کرتے ہیں تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جو گزر رہا ہے گزر رہا ہے ریل سٹیٹ اور پرابٹیز کے اوپر یہ وقت پرابٹی خریدنے کا ہے اگر تو آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا ویسے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کا شونک اور سارا لگاؤ ریل سٹیٹ پرابٹیز کے ساتھ ہی ہے تو یہ بہترین موقع ہے آپ دیر نہ کریں ایک دن کی بھی دیر نہ کریں اور ریل سٹیٹ اور پرابٹیز میں اپنی انویسمنٹ کریں اور انتظار کریں اگلے دو تین سالوں میں انشاءاللہ بوم کا جو وقت ہوتا ہے ٹیک ٹیم وہ بھی آ جائے گا تو اس وقت تو اس کو فروک کریں اور آپ نے اچھی خاصی انکم بس ہو یہ باتوں سے اتفاق نہ کریں آپ خود مارکیٹ میں سروے کریں آپ خود اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پرابٹی تو لیتا ہی کوئی نہیں ہے میں کہتا ہوں یار جو نہیں لیتا مجھے بتانا ہے جا کے لے لیتا ہوں پرابٹی کو چھوڑنے والی چیز ہوتی ہے دو اڈائی مرلے کے گھر اسی لاکھ نوے لاکھ کروڑ کروڑ تک چلے گیا ہے پانچ مرلے کے گھر دو کروڑ کر آس کر چکا ہے تو پرابٹی سستی کہاں پہ ہاں جو کلونیاں جو ڈیڈ پرابٹیز تھی جو ڈیڈ کلونیاں تھی جن کے ایشوز بنے نئے سوسیپٹیز آئی تھی شہر سے دور تھی وہاں پہ پچھلے دنوں سٹے بازی چلی ریٹ کھینج کے کہاں لے گئے اب وہ ریٹ مارکیٹ ریٹ سے بھی نیچے آگئے ہیں تو وہاں پہ نہ تو ریش ہے نہ کوئی ریش کر سکتا ہے تو ان پہ وقت تھوڑا سا یہ برا چل رہا ہے لیکن وہ بھی آنے والے وقت میں ان کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی اگر آپ اس طرح کی سوسیٹیز میں انویسمنٹ کی ہوئی تو آپ کو دو سال تین سال ریٹ بات کر لیتے ہیں یہ کرانٹ پوزیشن پہ کوئی کونے تین لاکھ کے قریب قریب تولے کی بات کر رہا ہوں گولڈ چل رہا ہے اس کا ریٹ پاکستان میں تو مزید بھی اس کے بڑھنے کے چانسز ہے کیونکہ لوگ پراپٹیز کی طرف تھوڑا سا اب کترا رہے ہیں اور اپنی انویسمنٹ بینکوں سے نکال کے گولڈ کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھا جائے تو دو سال تین میں جو دعوے لوگ کر رہے ہیں کہ چھین لاکھ روپے تو لاکھ ریٹ کراس گولڈ کر جائے گا مثال کے طور پر مان لیتے ہیں کراس کر جائے گا لیکن اس کا چوری ہونے کا خدشہ بہت ہوتا ہے گم موننے کا خدشہ ہوتا ہے بہت سارے بازگارت کے سنائرہ جو گولڈ خریدتے ہیں اس میں دو نمبری بھی بہت ہوتی ہے سنائرہ جو ہوتے ہیں وہ میں تو ان چیزوں کو جانتا نہیں ہوں گولڈ کے بارے میں وہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں وہ بتاتے کوئی قسمیں نکلتی کوئی قسمیں تو جب وہ بیچنے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو ملاوٹ والا گولڈ ہے آپ کا یہ ریٹ اتنا لگے گا نہیں اس میں بھی بہت سارے ایشوز آتے ہیں اگر چھے لاکھ ریٹ کراس کر بھی جاتا ہے تو آپ اگر ایوریج ریٹ نکال لیں ریل سٹیٹ اور پراپٹیز کا تو وہ پھر بھی ریل سٹیٹ اور پراپٹیز کے ریٹ اس سے زیادہ ہوتے ہیں ایوریج جو میں نے ریشو نکال لیتی ہے وہ تقریبا سترہ اٹھا فیصد ریل سٹیٹ پراپٹیز کا ریٹ جو ہوتا ہے سلانہ بڑھ جاتا ہے تو اگر تین سال آنے والے یا پانچ سالوں میں ایوریج ریٹ نکال لیں گے تو ریل سٹیٹ پراپٹیز میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن مجھے امید ہے کہ گورڈ سے پھر بھی یہ اوپا رہی جائیں گی کام نہیں ہوگی میری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھ کو فالو کرتے ہیں میں ان کا مشکور بھی ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خوش رہیں آباد رہیں اپنا ڈیس آر احیال رکھیں اللہ حافظ